یہ لک آفٹر اور ہی ہے جی لک آفٹر گوڑوں کی جو بال ہوتے ہیں ان کو پنجابی میں ہم لوگ جاد میں بھی کہتے ہیں جو یہ والے گردن کے بال ہوتے ہیں ان کی بات یہ تین چار دن سے ڈیرے پہ ہی تھی تین چار دن سے نہیں بلکہ کافی ٹائم سے تو اس کے بال جو ہے نا ان کے ساروں کے اندر اسے کچم 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 ہوئی ہے تو اس کو چھڑانے کا ٹاسک ہے لیے آپ پرمک سے کچھ بہتر ہو گیا یہ دیکھیں آپ اور یہاں سے یہ جو چیز ہے یہ یہ مین چیز ہے جو میں کروار ہوں گرم پانی شیمپو آئل اور ہر چیز لے کے بیٹھوں دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے یہ آئلنگ کار رہا ہوں جی آپ دیکھ سکتے ہیں آئلنگ ہو رہی ہے کیونکہ لے بالوں کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے جو خاص ہوگے ہوگا ایسی بنی پڑی ہیں جائم پڑی آرسی یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کرتے ہوں باگ رہنو پانی کھڑا باگ رہنو پانی کھڑا رہنو پانی کھڑا آہ یہ اتنا رہن کھڑا لگا ہے انسی کھڑا گیا آہ ہوا کھڑا آہ لے 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 باگ رہنو پانی کھڑا یہ دیا مقدشہ کا برش لے گا ہے دیکھ رہے ہیں اب کام چل جائے کوئی ایک ڈیڑھ گھنٹے بات جا کے یہ بال جانا کچھ سیٹ ہوئے ہیں اور یہ سٹیل باقی ہیں یہ والے اور یہ ان کا ڈیفرنس دیکھیں کیمرا لے کے آپ آگے ہیں اور دیکھیں کتنا ڈیفرنس ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ جو ہے میں نے کچھ حادثہ کروا لیا یہ دیکھیں آپ یہ تین جو ہیں یہ آپ باقی ہیں فائنلی 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 آفٹر ٹو تھری آورز کی محنم کرنے کے بعد اور اجوا کا بیوٹی پارلر سیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ نے دفعہ شیمپو وغیرہ لگا کے تو اس کو واش کریں گے جی اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فٹ ہوں گے